جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب نیلم جیلم پروجیکٹ لگایا گیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اس بات پر اتراز کیا تھا کہ یہ پروجیکٹ لگنے سے مظفرہ بات میں جو ہمارا نیلم ویلی اور جیلم ویلی کا جو پانی ہے دریاؤں کا رخ مر جائے گا دریاؤں خوشک ہو جائیں گے اور اسی طرح جو ہمارے چشمیں ہیں وہ بھی خوشک ہو جائیں گے لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور الحمدللہ وہ پروجیکٹ اپنی کامیابی کے ساتھ پاکستان کو بجلی مہیا کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی جیسے کوحالہ ہائیڈرو پروجیکٹ پرائیمنٹر عمران خان نے 26 جون کو اس کا افتتا کیا اور فاروق حیدر صاحب نے افتتا کیا اسی پیک کا ایک حصہ ہے پونی صدی ہو چکی ہے کہ کشمیر میں کوئی بھی ڈیویلپمنٹ کا کام نہیں ہوا اس سرحان سے جس سے کشمیری ترقی کر سکیں تو ابھی بھی بہت سارے جو ہمارے معصوم کشمیری ہیں ان کو ورغلایا گیا کہ کشمیر میں اگر یہ پروجیکٹ لگتا ہے تو دریاؤں کا رخ موٹ جائے گا اور بھی بہت سارے نقصانات گنوائے گے لیکن الحمدللہ جس طرح نیلم جیلم پروجیکٹ ہوا اسی طرح یہ بھی پروجیکٹ لگے گا تو کوئی بھی نقصان کشمیریوں کو نہیں ہوگا بلکہ کشمیر میں ترقی ہوگی ہاں لیکن میں یہ بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ پرائم انسٹر عمران خان صاحب اور ہمارے ریاست کے جو نمائندے ہیں پرائم انسٹر فاروق حیدر صاحب یا باقی بھی لوگ ماشاءاللہ یہ سبھی لوگ ہم لوگوں سے زیادہ قابل اور سمیدار ہیں ہماری ریاست کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں لیکن وہیں پہ ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح نیلم جیلم پروجیکٹ لگایا گیا تھا تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ضرورت کے مطابق شاید وہ اس طرح کی بجلی مہیا نہیں کی جا سکی تو اسی طرح اب جب جیلم پروجیکٹ جو لگایا گیا ہے کوہالا پروجیکٹ تو میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا کشمیریوں کو بھی اس بجلی کا حصے دار بنایا جائے گا کیونکہ میں یہاں پہ جب آ کے رہتی ہوں تو میں نے محسوس کیا ہے کہ تین گھنٹے اگر لائٹ ہوتی ہے تو ایک گھنٹہ لائٹ نہیں ہوتی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی لائٹ کا ایشو ہے تو گیارہ پوائنٹ نو میگا وارڈ بجلی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو کوہالا ہائیڈرو پروجیکٹ کے ذریعے ملے گی تو کشمیریوں کو اس کا صرف ایک ہی بینیفٹ ہوئے ہے کہ ان کی جو باؤ اجداز سے ان کی جو زمینیں تھی ان زمینوں کو مہیا کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کے لیے اور اس کے ایک آرڈنگ ان کو پیسے دیئے گئے ہیں لیکن میں ایک مرتبہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے کشمیری عوام کی طرف سے کہ نیلم جیلم جب پروجیکٹ سے بجلی دی گی تھی نیلم والی والوں کو اسی طرح جیلم والوں کو بھی بجلی جو ہے وہ مہیا کی جانی چاہیے اور ان کو بھی حصے دار بنانا چاہیے باقی میں کشمیر کے عوام سے بھی اپیل کروں گی کہ آپ لوگ اعتراضات جو اتنے زیادہ کرتے ہیں کہ ہمارے ریاست میں جو ہمارا پانی ہے اس کی بجلی کو پاکستان استعمال کرتا ہے اس کا ہمیں کوئی بینفیٹ نہیں ہے تو میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اگر خوشحال ہوگا تو کشمیر خوشحال ہوگا کیونکہ روشن پاکستان کشمیر بھی اتنی ہی ترقی کرے گا کشمیر بھی اتنی طرح روشن ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقت میں تو میں آپ تمام لوگوں کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اپیل کرنا چاہتی ہوں کشمیریوں کو بھی وہ سہولیات دینی کی ضرورت ہے جو ان کا حق بنتا ہے کیونکہ وسائل اگر ان کے ہیں تو مسائل بھی ان کے ہیں شکریہ جزاک اللہ